بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو ہمارے آج کے مہمان ہیں برے صغیر کی معروف علمی اور تحریکی شخصیت سر سید احمد خان کے پڑھ نواسے سید محمود اسدللہ صاحب تو آئیے آج ہم ان سے سر سید احمد خان کی تحریک ان کی شخصیت اور ان کی خدمات کے حوالے سے چند باتیں کرتے ہیں از ایسا سر ولیم میور نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی یہ کتاب لکھی سر سید احمد خان نے اس کتاب کے جواب دیا آپ نے کہیں بتایا تھا کہ سر سید احمد خان نے اس گستاخانہ کتاب کے جواب دینے کے لیے گھر کا سارا حساسہ بیج ڈالت ہے سر اس کے مطلق اس تفصیل سے بتیں دیکھیں سر ولیم میور جو سے وہ لیفٹین گورنر سے ہندوستان گئے اور اس زمانے میں سر ولیم میور نے پھر ایک کتاب لکھی حالانکہ وہ کوئی ایسا عام لائٹر یا وہ دانشمنٹ نہیں چاہا وہ لیفٹین گورنر تھا انسان کا بہت طاقتور عالمی تھا اس نے کتاب لکھی لائف آف محمد کے نام سے اور اس میں رسول اللہ علیہ وسلم میں شان اکماری کوئی سر خانہ باتے کی اسلامی شان میں کوئی سر خانہ باتے کی اور کتاب جاہر اگریجی میں چی اور سر سید اگریجی نہیں آجی جی انہوں نے اپنے بیٹے جسٹس محمود سے اس کا ترجمہ سنا اور انہوں کا زمانے میں بڑے بڑے علماء کرام تھے انہوں نے صحیحہ کر لیا کہ میں اس کتاب کا جواب ضرور بدلل جواب لکھوں گا اسے لا جواب کر دوں لا جواب کر دوں گا اور اس کا کرنے کے لئے انہوں نے پیس انہوں نے کتو خالیں ڈھوٹے لیکن معلومہ کے ساتھ کتابیں جو ہے جو جتی بھی پڑھانی سی وہ سب انگریجی انگریستان لے گیا ہے تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے جسٹس محمود ساتھ انگریستان کے سفر سیار کیا اور وہاں سترہ مہینے قیام گیا سترہ مہینے قیام گیا سترہ مہینے قیام کرنے کا خرچہ وہاں کتابوں کے ترجمہ کرنے خرچہ کتابیں بہار دوسرے والی سے مقبول ہے سر وہ انگریستان گئے وہاں پہ سترہ مہینے قیام کیا تو کیا تحقیقی غرض سے وہاں گئے جی تحقیقی غرض گئے تھے تحقیق کر کے مختلف قدب کی تلاش صرف اپنے سابان نہیں بیٹھا انہوں نے سارے اجازات بیٹھ دی اس جائزات کے ساتھ ساتھ انہوں نے سارا انہوں کو فرنیچر بیٹھ دیا بڑا گھر کا برتل تک بیٹھ پڑ گئے تھے انہوں کو اور انہوں نے آخری مقام رہ گیا تھا تو انہوں نے دوست کو لکھا کہ مجھے وہ بیٹھ پیسے بیٹھ دو اس نے کہا تو آ کے کہاں ٹھیلو کہ یہ آخری مقام رہ گیا ہے انہوں نے کہا مجھے یہ منظور ہے اور خوشی ہوگی کہ بے قامر کے دن ایک فقیر کے لیے بات میں لگوٹی پہنے اٹھوں لیکن یہ تو کم از کم خوشی ہوگی فخر ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دانا یہ آواز لگائیں گے کہ اس سید امرو کو بلاو جس نے میری عشق میں اسلام کے عشق میں تمام اپنا احساسہ اور جائزات جو تھی وہ فروض کر دی تو حد تک وہ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے کتاب لیکھتی وہ اس بات ہے احمدیہ کے نام سے جواب جو لکھا تھا وہ سر ویلیم میور نے جب پڑھا سر ویلیم میور نے یہ مانا میں نے بجائے کہ وہ کوئی باقول لوگوں نے سرسید کو بہت ہو نہیں کہ کوشش کی بلما اکرام نے اور مولویوں نے اندار لکھو گورنر ہے تو ملکسان پلچھا سکتا ہے سرسید نے کہا تھا مجھے اپنی جانت کی بھی پرواہ نہیں ہے لیکن مجھے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد میں گوشتہ خانہ بات سے بڑھا گوارہ نہیں ہے سر ویلیم میور نے وہ کتاب پڑھا کہ انہیں صرف ہے کہ یہ کہ ان کو نقصال نہیں پہنچایا یہ متسلیم کیا کہا صحصیح یہ صحیح کہہ رہے ہیں میں غلط تھا شہیدوں کی داستانیں تبصریں تجزیے انٹرویوز تاریخ بک ریویوز آوان میڈیا